اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سب تک سر شیئر کرنے لگی ہوں تندوری چکن تکہ بنانے کی رسپی چلیں اپنی رسپی بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک باؤل میں میں نے دو ٹیبل سپون رہی شامل کیا ہے دو ٹیبل سپون کے قریبی گرین چلی پیش شامل کیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے اس میں لسندرہ کا پیش شامل کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک شامل کیا ہے نمک کا اپنے ذاکے کی مطابق کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون ہی میں اس میں کٹیوی لائر میں شامل کروں گی ایک ٹی بل سپون میں اس میں پسی ہوئی لاد میں شامل کروں گے اب اس میں دھنیا پڑھو ڈالیں گے ایک تی سپون ایک تی سپون اس میں وائٹ زیرہ ڈالیں گے وائٹ ڈالیں بلیک ڈالیں زیرہ جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ ڈال سکتے ہیں فوڈ کلر اس میں ڈالوں گی تقریباً دو پینچ یعنی دو چھٹکی میں اس میں صرف فوڈ کلر ڈالوں گے تاکہ تکے کو اچھا سا کلر آ جائے اب اس کو ہاتھ کی مدد سے مسالے کو مکس کرلوں گے مجھے بعض چیزیں ہاتھ کی مدد سے ہی کرنا ہاتھ سے ہی اچھا لگتا ہے جیسے فش کو مسالے لگانا اور تکوں کو اس طرح کچھ بھی تو وہ ہاتھ سے کرنے میں زیادہ مسئے کے لگتے ہیں تقریباً چار پیس لیکی میں چکن کے اس کو سرکے میں پانچ پینٹ بھگو کے رکھا تھا اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا اور کڑس لگا لیا تھے چکن ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کو مسالہ لگائیں گے باول میں میں نے تہارا چکن ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے اپنے چھے کر کے مسالے کو اس میں مکس کر دیں گے میں آپ کو بہت ہی ایزی طریقے سے آسان طریقے سے تردوری چکن ریڈی کرنے کی ریسپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں آپ کو میری ریسپی بیرانا اچھا لگے پسند آئے تمہیں چنل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ سب کو مل سکے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کتنے جھٹ پڑ طریقے سے مسالے کو لگا دیا ہے اب میں اس کو دکھر میں دو گھنٹک لیے میرینٹ کر کے رکھتوں گی اس کے بعد ہم ایسا کریں گے میٹیم ٹو لو فلیم پہ ایک پین رکھیں گے اس میں میں ہاف کپ کے قریب آئل شامل کروں گی یہ ہم ویڈاوٹ اوون ریڈی کر رہے ہیں ویڈاوٹ گریل ریڈی کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچسان طریقے سے میں آپ کو یہ ریسپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں اب میں نے فلیم کو بلکل سلو کر دیا ہے اور جو میں نے میرینٹ کر کے چکن رکھا تھا اس کو اس میں پین کے پر رکھ رہی ہوں پکنے کے لیے تقریبا ہم اس کو دس منٹ کے لیے پکائیں گے پانچ منٹ ہے وہ ہم اس کو بلکل کور کر کے رکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن نے تھوڑا پانی چھوڑ دیا ہے میں ایسا کروں گی ہاف کپ کے قریب اس میں پانی اور شامل کروں گی تاکہ یہ چکن اچھے سے اندر تک گل جائے اگین ہم ایسا کریں گے اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے اور رکھتیں گے پانچ منٹ ہمارے گزر چکے ہوئے ہیں اب میں اس کی سائیڈ چینج کروں گے تقریبا یہ چکن آدھے گھنٹے پچیس منٹ کے اندر ریٹی ہو جائے گا انشاءاللہ تھوڑے بڑے پیسیز ہوتے ہیں تو اندر تک کر لیں اس لئے آپ اس کو تھوڑا میٹیم ٹو لو فلیم پہ سٹارٹ میں پکائیں اور اس کے بعد اس کو سو فلیم پہ آپ نے بنانا ہے اب دوبارہ سے اس کو میں پانچ منٹ کے لیے کور کر کے دوبارہ رکھتوں گی تاکہ یہ اور اچھے زگل جو اور پانی بھی ہمارا ڈرائے ہو جائے اب دیکھ سکتے ہیں پانی ہمارا کافی حد تک ڈرائے ہو چکا ہوا ہے ہمیں فلیم کو دوبارہ تھوڑا تیز کر کے اس کو پکاؤں گی اس کے لئے ہمیں کسی بھی اوون کی گریل کی کسی بھی چیز کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ بلکل تندوری چکن کی طرح ریڈی ہوگا انشاءاللہ اب میں سکروں گی اور کوئلہ لوں گی اور اس کو سائٹ پہ گرم ہونے کے لئے رکھتوں گی کوئلہ ہمارا گرم ہو چکا ہوا ہے اب ہم نے ایسا کیا ہے کہ اس کو کوئلے کا دھوان دینے کے لئے میں ایسا گرم کوئلے کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈالوں گی اور اس کو دوبارہ سے کور کرتوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے جھٹ پر طریقے سے ہمارا چکن تکہ ریڈی ہوا ہے اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن تکہ ریڈی ہو چکا ہوا ہے تندوری چکن تکہ آپ کو میری سپی پسند ہے تو میری سن کو سبسکرائب کریں لائک کریں بہلے کلک کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے کمنٹس باک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری سپی کیسی لگی ہے ماشاءاللہ یہ اندر تک سے بلکل گل چکا ہوا تھا اور لوگ بھی آپ دیکھیں بہت اچھی آ رہی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ